ناظرین آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں کرولوس عثمان کی قسط نمبر 33 کا قسط شروع ہوتی ہے اور گیا تو وہیں کھڑا عثمان سے اپنے بیٹے کا پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے ایسے میں ساوچی اور عثمان غازی بھگشو کا سر ڈھاپے اسے لے آ رہے ہوتے ہیں جب گیا تو کو بتا چلتا ہے کہ جس کا سر ڈھاپا گیا وہ میرا ہی بیٹا ہے اور اس کو باندھا ہوا ہوتا ہے ایسے میں گیا تو شدید گز سے کے عالم میں آ جاتا ہے اور عثمان سے کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو گرفتار کرنے کی ناظرین ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب اسے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ٹویٹ میکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اس کے بعد عثمان غازی بڑے شریفانہ انداز میں بھگشو کی چال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیسے بھگشو اپنے باپ کو مروا کر مگگولوں کا سردار بننے کی کوشش کر رہا تھا ایسے میں گیا تو کوئی بات حضم نہیں ہوتی کیونکہ بھگشو گیا تو کا بیٹا ہوتا ہے مگر بامسی بے گیا تو کو کائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور سب ایک خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور گیا تو سبی سے سوالات کرتا ہے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے ایسے میں بھگشو تنگ آ کر کہہ دیتا ہے کہ تم لوگوں نے میرے سارے پلین کو خراب کر دیا یہ بات گیا تو سن لیتا ہے اور اپنے بیٹے بھگشو کا سر کلم کر دیتا ہے اس عظیم فیصلے نے ناظرین گندیلوں میں گیا تو نے گھر کر دیا گیا تو کے پسے منظر میں دوسری جانب نکولا اور فلاتیوس کائی قبیلے کا فتح کیا ہوا قلعہ بزدلانہ طریقے سے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور کائی قبیلے کے سپاہیوں اور کائی کے تاجروں کو گرفتار کر لیتے ہیں یہ خبر جب کائی قبیلے پہنچتی ہے تو پورے کائی قبیلے میں کوہرام سامج جاتا ہے ناظرین ایک طرف ارتگر الغازی کے بیمار ہونے کی پریشانی اور دوسری جانب قلعہ چن جانے کی ہوتی ہے مگر اسمان فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے سپاہی اور تاجروں کو اگلی صبح ہی آزاد کرا لائیں گے چاہے ان سے لوٹا ہوا سونا ہی واپس کیوں نہ دینا پڑے مگر ساوچی بے اسمان کے اس فیصلے کے خلاف ہوتے ہیں وہ اسمان کو گچھ نہ کرنے کا کہتے ہیں مگر اسمان کا تو جوش آپ سبی کو معلوم ہی ہے وہ اپنے سپاہی بوران اور کانگر کے ساتھ قلعہ میں سونا لیے داخل ہوتے ہیں اور نکولا سے سونے کے بدلے سپاہیوں کی واپسی کی اپیل کرتے ہیں مگر نکولا وہ سونا لینے سے انکار کر دیتا ہے اور سپاہیوں کو بھی چھوڑنے سے انکار ہی ہو جاتا ہے ایسے میں اسمان غازی اپنی چال چلتے ہیں اور فلاتیوس کے گلے پر خنجن رکھتے تھے ہیں اور کہتے ہیں میں ارتگرل غازی کا بیٹا اسمان ہوں اپنا کام انجام تھی یہ بغیر واپس نہیں لوٹتا ناظرین کہانی دوسری اور گھومتی ہے اور کیا تو ارسلان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم مجھے اسمان اور ساوچی کی ہر ایک خبر مجھ تک پہنچا ہوگے اور ارسلان کو ایک مہر بھی دیتا ہے جو ایک سردار کی حیثیت رکھتی ہے کہانی دوبارہ کلے کی طرف موڑ دی جاتی ہے اور نکولا کہتا ہے جو اسمان کہہ رہا ہے وہ کرو ایسے میں اسمان فلاتیوس کے گلے میں خنجر رکھ کے اپنے سپائیوں کو وہاں سے لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے مگر دوسری جانب ساوچی بے اسمان کے اس اقدام پر اسمان کو گرفتار کرنے کا حکم دے چکے ہوتے ہیں ایسے میں اسمان بے بھی قبیلے میں واپس آتے ہیں اپنے قیدی سپائیوں کے ہمراہ اور پورا قبیلہ اسمان غازی کے اس اقدام پر خوش ہو جاتا ہے مگر ساوچی بے اپنی اس بات پر قائم ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسمان کو گرفتار کر لیا جائے ناظرین ایسے میں پورا قائی قبیلہ اسمان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اچانک ایک دل دہلا دینے والی خبر آتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ارتگر الغازی اپنی آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں ایسے میں گنتوز ساوچی اور اسمان بے اپنے بابا کے طرف دورنا شروع کرتے ہیں اور اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے تو ناظرین کیا اسمان نکولا سے اپنا قلعہ واپس لے پائیں گے اور کیا ساوچی بے اسمان غازی کو معاف کر پائیں گے ایک اور بات یہ ہے کہ سلجان خاتون کی اس قسط میں واپسی ہوئی ہے تو سلجان خاتون غزل خاتون کا کیا حشر کرنے والی ہیں ان تمام سوالات کے جوابات آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کیجئے گا ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ٹویٹ میکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ ہم ایسی ویڈیوز ہمیشہ لاتے رہیں گے